اور جالون میں عوید کھنن روکنا پرشاستن کیلئے چنوٹی ثابت ہو رہا ہے زلادھیکاری چاندنی سنگھ کی تمام قوایتوں کے باب جوت عوید کھنن اور پریوہن جاری ہے بیٹے دنوں کھنن مافیاؤں کے خلاف کڑی کاروائی کی گئی تھی لیکن کھنن مافیاؤں پر اس کا اثر نہیں ہوا زلادھیکاری چاندنی سنگھ نے عوید کھنن ہونے پر اپر زلادھیکاری اور کوتوال پر کاروائی کرنے کے سنکیت بھی دیئے ہیں لیکن راج نیتک سنرکشن اور نوکر شاہی کی وجہ سے عوید کھنن پر انکوش لگنا مشکل نظر آ رہا ہے آج ایک بڑا سوال ہم آپ کے پاس لیکن رہا ہے سوال ہے یہ ایک چو پرشن ہے سوال تو ہے ہی یہ ایک چو پرشن ہے یہ ہے کہ کیا نواغن تو زلادھیکاری چاندنی سنگھ لوکیسا اور عوید پریوہن میں لگے اس چکر بھی اوپو توڑ پائیں گی کیا وہ ابھی منیوں کی طرح دھراسائی ہو کر بیچ بہی میرگتی کو پرابت ہوں گی یا آرزن کی طرح لکچ کو بھیج کر اس مجھے بہار نکلیں گے تو یہ واقع ایسی نہیں کرے پچھلے کئی سالوں سے لگاتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ زنبا 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 میں عوید پریوہن اوبر لوڈنگ اور مطلب مافیاوں کا دب دبا رہا ہے لیکن پچھلے کچھ سمجھ یعنی لگ بہی کفتے پہلے نواغن تو زلادھیکاری زنبا ڈاکٹر چاندنی سنگھ نے ایک ایسی کاروائی کر کے دی ہے جو جلے میں مشان بنی ہے انہوں نے کوب زلادھیکاری مادوگڑ اور مادوگڑ کودوالی رچھا کو تقل پروہ سے ہٹایا مردی پردیس کے علاستے اکتر پردیس کے سیمام اور عوید خاند پریوہن اس پر لگاتار چکایتیں بھی مل رہی تھی یہ بھی چکایت مل رہی تھی کہ کچھ سرکاری کرمچاری ٹائمیٹ کرمچاری لگا کر عوید بسولی کر رہے ہیں کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے سوشل ویڈیا پر بھی ویڈیوز وائرز ہو رہے ہیں اس کے لئے کہ ایک دن اور راپ میں دیرہ دل بل کے ساتھ جب بہا چھاپا مارا ہے تو کچھ نہ انہیں سندگ پر لگا ہے جب سندگ پر لگا ہے کہ انہوں نے تتکال زلادھیکاری مادوگڑ اور کودوالی رچھک مادوگڑ کو ہٹا کر ان کے خلاف تھی ایک چانت بیٹھا دی ہے اور سمیتی سے کہا ہے اس بھی ریپورٹ ہے یعنی کہ مدی پردیس کے لئے اتر پردیس کے راستے جتے بھی سی سی ٹی بیز کیمرے لگے ہیں پیٹرون کمپوروں ان کو بھی کھاگھالا جا رہا ہے انہوں نے انہوں نے ساپ سکتے دیا دیا کہ زنپس زالوں میں اس لوکیشن کے قلص میں توڑنے کے لئے وہ سبیل کو سنجک تیار ہے ابھی منیوں نہیں بلکہ وہ ارجن کے لئے میں تیار ہو رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوکیشن مافیا اپنا چکر بھی گنتے کیسے ہیں کیوں گنتے ہیں اس کے پیچھے ہے لال سونا یعنی کہ پالو جس میں کروڑوں اربوں روپے کی آماد ہوتی ہے اور اس سے وہ بھی برگچھتا نہیں چاہیے لوکر صحیح کا سسٹم ہو اور چاہیے رازے کا یعنی کہ اس لوکیشن صحیح کرتا ہے کہ لوکیشن کے تلسم کے جو زادوگر ہیں وہ پھر ایک نئی ادا کے ساتھ کھڑا ہو جاتے ہیں پرساس نے چامو چلتا ہے کچھ گاڑیاں سیز ہوتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں کاروائی ہو رہی ہے لیکن اس کے اگلے ہی دن پھر سے یہ کاروائی سنجھ ہو جاتا ہے یہ دانا یہ تلسم کا دانا یہ لوکیشن کے تلسم کا دانا جن پھر زادوان میں اس سمیں ناسور بنا ہوا ہے اور اس کو نکل زلہ دکھاری کی بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ارجن بن سکتی ہیں اس لوکیشن کو تلسم کتھوڑنے کے لیے دیکھنا بڑی بات ہوگی ارجن بنتی ہیں یہ ابھی منیو کی طرح کو اس چکری کیوں فس کر دہرا سکتا ہے اس سمن دور بھی اپنے کھوا ہے اب بھولے ہیں بھولے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی